سلام علیکم دوستو دنیا بہت عجیب و غریب اور دلچسپ مقامات سے بھری ہوئی ہے اور یہاں کچھ ایسے مقامات بھی موجود ہیں جہاں جانا حطرے سے حالی نہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ہی حطرناک جگہوں کے بارے میں بتاؤں گی جہاں کوئی بھی انسان چلا جائے تو وہاں سے وہ زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا تو چلیے دنیا میں موجود ان پانچ مقامات کو بھی جان لیتے ہیں جہاں انسان جاتا تو اپنی مرضی سے ہے پر وہاں سے واپس آنے کے لیے اس کی اپنی مرضی نہیں چل دی پروان سنیک آئی لینڈ دنیا کا ایک ایسا جزیرہ جہاں سے کوئی عام انسان زندہ واپس آنا حیرت کی بات ہے جی ہاں اب میں آپ کو ایسا ہی ایک جزیرہ بتانے دوستو جا رہی ہوں اس جزیرے پر نہ تو کوئی انسان رہتا ہے اور نہ ہی رہنا چاہتا ہے یہ جزیرہ برازیل میں واقع ہے اس جزیرے کو سنیک آئی لینڈ یعنی سامپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے دوستو برازیل میں اس جزیرے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سامپوں کے جزیرے کے پاس بیری جہاز یا کشتی سے ڈوب رہا ہو اور اس کے پاس اپنی جان بچانے کا واحی ذریعہ اس جزیرے کے پاس تہر کر پہنچنا ہو تو اس جزیرے تک پہنچنے سے بہتر ہے کہ وہ سمندر میں ہی ڈوب کر مار جائے کیونکہ اس جزیرے تک پہنچ کر وہ زیادہ برے طریقے سے مارا جائے گا کیونکہ یہاں ہر طرف سامپ ہی سامپ ہیں اور سامپ بھی کوئی عام نہیں دنیا کے زریلے ترین سامپوں میں شامل ہیں یہاں دوستو سنیری رنگ کے سامپ بھی ہیں یہ سامپ اتنے زریلے ہیں کہ اگر کسی کو ڈس لیں تو وہ پندرہ منٹ کے اندر تڑپ تڑپ کر مار جاتا ہے یہی نہیں اس سامپ کا زہر اتنا زریلہ ہوتا ہے کہ اس کے زہر سے انسان کا گوشت بھی نکلنے لگ جاتا ہے یہ جزیرہ زیادہ بڑا تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں چاس ہزار سے زیادہ گولڈن سنیک پائے جاتے ہیں دوستو بات یہیں ہتم نہیں ہوتی ان سنیری سامپوں کے علاوہ یہاں کہیں اور بھی مختلف قسم کے سامپ پائے جاتے ہیں اور ان میں دس اقسام ایسی ہیں جو دنیا پر میں سامپوں کی زہریلی ترین اقسام میں شامل ہیں دوستو اور ان تمام سامپوں کو ملا کر اس جزیرے پر سامپوں کی تعداد تقریباً ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے سامپوں کے اس جزیرے پر کہیں انسانوں نے جانے کی غلطی کی اور وہ بھی زندہ لوٹ کر واپس نہ آئے کیونکہ انہیں سامپوں نے مار ڈالا دوستو یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے پر جانے کی اجازت نہیں جو لوک مشلیاں پکتے ہوئے بارازیل کے علاقے میں جاتے ہیں تو ان میں بھی حمد نہیں کہ وہ اپنی کشتیاں اس جزیرے کے سائل تک لاسکیں اس جزیرے کے بارے میں بہت سی دوستو کہانیاں سامنے آئیں ایک کہانی تو یہ ہے کہ انیس سو نو میں اس جزیرے کے پاس ایک لائٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا جہاں لائٹ ہاؤس کا مالک اور اس کی فیملی رہ دے تھے ان دنوں یہاں ساپوں کی تعداد کچھ زیادہ تو نہیں تھی لیکن اس کے باوجود یہاں کچھ سنیک لائٹ ہاؤس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں میں اندر داہل ہو گئے پھر یہ فیملی ان ساپوں کو دے کر اپنی جان بچانے کے لیے سائل پر مجود اپنی کشتی کی جانب دھوڑے لیکن کشتی تاک پہنچنے سے پہلے ہی ان زریلے ساپوں نے ان کو مار ڈالا نمبر دو سندربان دوستو دنیا میں بہت ساری ہترناک جگہیں پائی جاتی ہیں اور ان میں ایک ہترناک جگہ سندربان بھی ہے دوستو بنگلہ دیش میں سندربان کی فوریسٹ یعنی جنگلات پائی جاتے ہیں دوستو سندربان کی جنگلات کا آدھا رکبہ بنگلہ دیش اور آدھا رکبہ بہارت میں واقع ہے دوستو یہ جنگلات جو ہیں دنیا کی خطرناک جگہوں میں سے ایک ہیں یہاں جو کوئی بھی آتا ہے کبھی لوڑ کر واپس نہیں جاتا دوستو یہ جنگلات جو ہیں کافی خطرناک ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے اگر کوئی انسان غلطی سے بھی ان جنگلات میں آ جائے تو کبھی لوڑ کر واپس نہیں جاتا دوستو یہاں مجود آدم خورچی تے مگرمچ خطرناک سامپ اور کئی خطرناک جنور بھی پائی جاتے ہیں جو یہاں آنے والے انسانوں کو چیر پھارک کا رہ دیتے ہیں اس جنگل کے قریب دوستو ایک ندی بھی ہے جس کے قریب گاؤں میں بہت ساری لوگ رہتے ہیں جو مگر مچھوں کے ساتھ ساتھ چیتوں کے حملے سے بھی کافی پرشان ہیں گاؤں کے کہیں لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں چیتے اپنی خوراک بنا چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے بار کے لوگ اس جنگل میں آنے سے گھبراتے ہیں بلکہ گاؤں کے خود بھی لوگ اس جنگل میں جانے سے گھبراتے ہیں دوستو یہاں رہنے والے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ مگر مچھوں نے تو ان کا جینا حرام کیا ہوا ہی ہے مگر ان سے زیادہ خدشہ انہیں چیتوں سے ہے جو کہ گاؤں کے بہت سارے لوگوں کو گسیٹ کر جنگل میں لے گئے دوستو اس جنگل کے قریب ایک رہنے والی خاتون کا کہنا تھا کہ ندی سے پکڑے جانے والی مچھلوں اور جنگل سے ملنے والے شہد سے اس کی زندگی کی گزر بسر ہوتی تھی اور اسی شہد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے شہر کو بھی کھو چکی ہے کیونکہ وہ شہد حاصل کرنے ہی کے لیے سندربان کے جنگلات میں گیا ہی تھا کہ جیتوں نے اسے مار ڈالا دوستو یہ وادی روس میں واقعہ ہے اور یہ علاقہ دو کلومیٹر کے رقبے تک پھیلا ہوا ہے یہ وادی انسانوں کے ساتھ جنوروں کے لیے بھی کافی خطرناک ہے کیونکہ یہاں زریلی گیسے پھیلی ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اسے بخار سا محسوس ہونے لگتا ہے اور اسے چکر آنے لگتے ہیں اور یہاں زیادہ دیر رہنے سے اس کا یہاں سے زندہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں جانے سے مانا کیا گیا ہے اور جو اسے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص جگہ موجود ہے اس کے آگے جانا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے یہ دوستو اتنا خطرناک علاقہ ہے کہ یہاں جو پرندہ پانی کی تلاش میں آتا ہے یا کوئی جنوار خورا کی تلاش میں ادھر آتا ہے تو وہ یہاں سے زندہ نہیں جاتا اور یہاں پھیلی خطرناک گیسوں کی وجہ سے حلاقت کا شکار ہو جاتا ہے نمبر پورٹ جیلی فش لیک دوستو پارک دنیا کا ایک ملک ہے اس میں ایک جزیرہ ہے جہاں جیلی فش کے نام سے ایک جیل واقعہ ہے دوستو جیلی فش تو سمندر میں تیرنے والوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے لیکن اس جیل کے گرائی میں اتنی خطرناک گیسیں پھیلی ہوئی ہیں جو لوگ اس جیل میں تیرنے آتے ہیں مگر وہ اس جیل کی زیادہ گرائی میں نہیں جاتے اگر کوئی اس جیل کے گرائی میں پہنچ جائے جہاں خطرناک گیسیں پھیلی ہوئی ہیں تو وہاں سے اس کا زندہ بچ کر نکلنا بہت ناممکن ہے نمبر پور نور سینٹینل آئی لینڈ اب جس جزیرے کے بارے میں دوستو آپ کو بتانے والی ہوں وہ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک جزیرہ ہے اور اس کی وجہ اس جزیرے پر موجود جنگی جنوار یا زہریلے ساپ نہیں بلکہ خود انسانی ہیں آپ نے صحیح سنا ہے چند انسانوں کی وجہ سے یہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے خطرناک جگہ ہے اس جزیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی خطرناک جگہ میں سے ایک ہے کہ جہاں جانے والے زندہ واپس آ جائیں تو بڑی حیرت کی بات ہے اور اسی وجہ سے کوئی انسان اس جزیرے پر نہیں جاتا کہ اگر گیا تو وہاں سے زندہ واپس نہیں ہوں گا دوستو نور سینٹینل آئی لینڈ یہ بھارت کا دور دراز کا جزیرہ ہے اس جزیرے پر وہ لوگ آباد ہیں جن کو باقی دنیا کے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے یہ اس دنیا میں رہنے والے انسانوں سے کٹ کر زندگی گزارتے ہیں اور جو کوئی بھی ان کے جزیرے پر اترنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو پتھروں اور تیروں سے مار کراتے ہیں اور جو لوگ یہاں ان سے رابطے کے لیے آتے تھے وہ بھی یہاں سے زندہ واپس نہ گئے دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل علینا ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیگن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا چینل علینا ٹی ویڈیوز دیکھنے